بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کاسمی آپ تیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں اس وقت چلنی ہیں معاملات جو ہے وہ اب چوتھے گیر میں جا چکے ہیں امریکہ کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی اسلامباد میں اور اس کے بعد ان ملاقاتوں کے بعد جو معاملات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ڈی جی آئی بی سیکٹری داخلہ وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن جی سر جوڑ کر بیٹھ گئے الیکشن ملتوی کروانے کی واردات پر بھی کام ہو رہا اس پر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سخت پیغامات اور آر ایف الوی کے ذریعے معاشی ایمرجنسی کا ایک منصوبہ آر ایف الوی کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں صدر کو گھر بیجنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے اگر نہ مانے پی سیو کا تحت ججز لانے کی بات ہو رہی ہے نگران وزیراعلا اس وقت اسے بڑے سخت پیغامات ملے تحریک انصاف کے تین انتخابی نشان آپشن کی طور پر اگر بلے کا نشان چھین لیا گیا اور یہ کوشش پوری کریں گے یہ تین نشانات اور کیا معاملات اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا امران خان نے بلے کے نشان پر کھل کر واضح موقف واضح بیان دیا کیا کریں گے اب پاکستان کی قوم کو پیغام مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ امران خان کی جو کیسز ہیں فرد جرم ہیں اور نواز شریف کی تاہیات نحلی چار تاری تک فیصلہ محفوظ ہے اور دوسری ان کی اہم خواہش جنرل فیض کو جو رگڑا لگانا تھا نواز شریف صاحب کی وہ بھی بلالیا گیا آج وہ پیش نہیں ہوئے کیونکہ نون لی کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی ابھی بھی اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ جنرل فیض ہیں حالانکہ جھوٹ ہے اس صفید جھوٹ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر فوج مخالف پروپیگنڈا کے خلاف سینٹ میں جو قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ملوث افراد کو دس سال سزا اور عوامی عوضے تک نہ اہل کرنے کا معاملہ اور اس سے پہلے ایک بڑی اہم خبر جو میں نے آپ کو دو دن پہلے بھی بتایا تھا بلوچ دھرنے کو یہ لوگ زبردستی اٹھانے کے لیے گرینڈ آپریشن کرنے کا پلان بھی بنا رہے ہیں یہ معاملہ بھی خراب ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی امریکہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے اتجاز کی حکمت عملی بنائیں گے اس معاملے پر بھی بات کریں گے اور سانے آئے لمس کے بعد اب سانے آئے بیکن ہاؤس بھی وہاں پہ اس کے بعد گریٹ ڈیبیٹ میں جو نوجوانوں نے انہیں دھو ڈالا اور سپریم کورٹ کے معاملات بھی اس پر بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر شیری مزاری بھی پہلی دفعہ بول پرنی چیف جسٹس کو انسانی حقوق کے معاملے پر جواب دیا لیکن سب سے پہلے اب مختلف ذرائع کی یہ رپورٹ ہے اس وقت جو خبروں میں بھی گردش کھار رہی ہے اس کے لئے تجزیہ نگار بھی بات کر رہے ہیں حفیظ نیازی صاحب نے بھی کہا دی کہ آرے فلوی کو اس بات پر راضی کیا جا رہا ہے کہ معاشی امرجنسی لگائیں آپ نے دستخط کرنا ہے ہم نے عدالتوں سے منظور کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے اور انہیں یقین دلایا گیا قاضی فائز صاحب چھوٹیوں میں جو ملاقاتیں کرتے رہے وہ بھی کسی صورت میں رکاوٹ نہیں بنیں گے آج عدلیہ کی جو کاروائی ہے وہ اس کے ثبوت آپ کے سامنے آگئے کہ قاضی فائز صاحب رکاوٹ کیا بنیں گے وہ تو ان کے ساتھی ہیں ہم نواہ ہیں عدالتیں کسی صورت میں اس معاشی امرجنسی کے نام پر مخالفت نہیں کریں گی اگر وہ مخالفت کریں گی تو اس کا بھی انہوں نے دوسرا حل رکھا ہوا ہے گڑھ بڑھ کی جیسے سحیل وڑائس اور انسار عباسی جاویر چودری کسی پیغامات پہنچا دیئے گئے تھے اور یہ آپ سلسلے سے دیکھ رہے سلسل اس میں چھوٹیوں جو ملاقات ہیں وہ بھی دس مہینے کی نوکری آپ کی خاموش رہیں ورنہ عدلیہ میں آئین کو ہم موطل کر کے پی سیو کے تحت نئے ججز لے آئیں گے اور یہ پہلے ہو چکا ہے یہ آپ بھولے نا کہ پرویز مشرف نے چودہ اکتوبر ننانوے میں جو پی سیو لگایا تھا امرجنسی لگائی تھی اس کے بعد یہ معاملات چلے یہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے سامنے چیف جسٹس سیدو زبان صدیقی تھے اس وقت فل کورٹ بناتے رہے سماعت کرتے رہے کوئی بھی جج کر سکتا ہے خلیل و رحمان رمدے صاحب تھے جلانی صاحب تھے انہوں نے انکار کیا تو اس وقت جنہوں نے انکار کیا وہ سارے فارغ ہو گئے تھے بعد میں جسٹس سمید ڈوگر چیف جسٹس بنے جس نے حلف نہیں اٹھایا ناصر اسلام صاحب تھے جیسے منصور عالم صاحب تھے انہیں سائٹ پہ کر دیا گیا تھا اب جہاں تک صدر عارف علوی کی بات ہے تو یہ کرتیار رہے تو پھر صدر کے عوضے پر بھی رہیں گے اگر انہوں نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی تو پھر الیکشن بھی ختم ہو جائیں گے اور صدر بھی فارغ یہ معاملات کیوں اس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں کہ انہیں فیصلہ عوام کا سمجھ آ چکا ہے سب کچھ نظر آ چکا ہے امریکی صفیر سے ملاقاتیں ہیں انہیں بھی اعتماد میں لیا جا رہے ہیں معاشی امرجنسی لگ سکتی ہے اگر آئی ایم اف نے پیسے نہ دی اب ڈی جی انٹیلیجنس بیورو سیکرٹری داخلہ الیکشن کمیشن وزارت دفاع سینئر حکام یہ سے پہنچ کے ملاقات کرتے ہیں یہاں پر فضل الرحمن صاحب کی بھی فرمائش ہے الیکشن منصوب کریں کچھ دن ملتوی کریں سارے کہہ چکے ہیں بارہا کہہ چکے ہیں آپ سب لوگ سواتے کچھ دنوں کا کیا معاملہ ہے کچھ دنوں میں ایسا کیا ہوگا ایک دفعہ اگر الیکشن منصوب ہوئے تو پھر الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کروانا ناممکن ہے پھر تاریخ گیا نہ سال بعد بھی آسکتی ہے اور یہ معاملہ زیر غور آیا امریکی ملاقاتوں میں الیکشن کمیشن میں تمام سٹیک ہولڈرز کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی بلے کے نشان کو ہر صورت میں چھیننا ہے ورنہ الیکشن نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے کہ بلے کا یہ نشان چھینے گی اس پر اپنا علاہ عمل بنا رہے ہیں بلہ گیا تو پھر ظاہر الیکشن خان کا یہ تو سیدھی سی بات ہے اس تحریک انصاف کا بڑا امی جلاس بھی ہے جس میں اگر نشان یہ چھینتے ہیں تو ان کے پاس پھر بیک اپ میں تین نشان کی آئیں کور کمیٹی کے آج ظاہر فیصلہ کریں گے اس پہ اور بظاہر تو یہی علاقہ ہے جس طرح پشاور ہائی کوڈ ڈٹی ہوئی ہے لیکن بلے کا نشان چھیننا لیکن قوم مایوس نہ ہو پھریک انصاف نے اس پر اپنا ہومور کیا ہوئے یہ چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر بھی پاکستان کے ہر ووٹر کے دماغ میں نیا نشان فوراں موجود ہے نشان کچھ بھی ہو دیکھیں خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خان بلہ کوئی گھر سے تو لے کے نہیں ہے الیکشن کمیشن نے عوام کو کسپورت خان نے الیکشن کر دی ہے کہ عوام نے لڑنا ہے اب یہ خان کی بھی خواہش تھی عوام کو موقع دیں عوام کو موقع ملے گا وہ اپنا حق ایک بار استعمال کریں گے نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو دیکھیں اس الیکشن کا پہلے بھی خان 2013 میں بھی ہرگا کوئی بڑی بات نہیں لیکن خان سرخرو ہے وہ عوام کو بھی سرخرو کرنا چاہتا ہے الیکشن منسوق کروانا ملتوی کروانا اس سے بھاگنا انہیں نہیں دینا بس منسوق کروانے کہ ان کے پاس بہت سارے منسوب ہیں ابھی ایک اور منسوب ہے انہیں ہٹانے کی کوشش تھی وہ ناکام چند بچیاں اس طاقت کے سامنے کھڑی ہیں اور انہیں ہٹانے کے لیے تشدد سے یہ باز نہیں آئیں گے زبردستی بھی کریں گے میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان بچیوں کو بھی محفوظ رکھے ان کے شرح سے محفوظ رکھے ابھی تاکہ انہوں نے کچھ لوگ رہا کروا لی ہیں اور کچھ بندوں کو مزید بھی شاید یہ چھوڑ دیں اور شاید عدالتوں میں بھی چلے جائیں لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ دیکھیں نو مئی میں کہتے ہیں جو شامل لوگوں نے الیکشن میں نہیں آنے دیں گے ہم نے ہر صورت میں انہیں دوسری طرف تاہیات جو نایل ہے نوازشی اسے لانا ہے اور یہ بیانی اپنے پالتو صحافیوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں اور دیکھیں نو مئی کا جو معاملہ ہے اس پر انہوں نے صحافیوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ بتا دو کہ قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کا سوال ہے ان کی عزت کا سوال ہے کہ اگر یہ لوگ جیت گئے الیکشن تو پھر ہم ان کے ساتھ کام کیسے کریں گے کیونکہ ان کے خلاف تو ہم نے دو سال کاروائی کی ان کے نیچے ہم کام کیسے کریں گے خان تو آتے ساتھ احساب مانگے یا انتقام مانگے جو میرا خیال احساس درست نہیں ہے عمران خان احساس کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن نو مئی کے معاملے پر دیکھیں لوگ ماننے رہے اس معاملے کو اس کی وجہ کیا ہے اگر تو نو مئی کا واقعہ دیکھیں قانون کے این مطابق ہوتا مراد راس علی زیدی فیضل حسن چوہان آمیر کیانی عون چودری پرویز خٹک محمود خان اندلی باباس فردوس عاشق اوان ہمائیو اختر فرخ حبیب یہ تمام علی نواز اوان یہ تمام لوگ دندلاتے کر نہ پھرتے اسی پارٹی کے لوگ تحریک انصاف بھی توڑا گیا جس میں ایک سو دو لوگ ابھی بھی گرفتار ہے ماسٹر مائن خدیجہ شاہ کونہ نے کہا وہ رہا کر دی اجاز چودری یاسمین راشد سلم جعوید علی امین گنڈا پور مراد سعید عمر ڈار اگر یہ روپوش اغوا یا جیلوں میں نہ ہوتے نو مئی کا معاملہ اگر خود پاکستان کی تحریک متنازعہ واقعہ نہ بنتا ابھی فیصلہ باد میں دیکھیں ایک امین اے کی کال چلی جو ریٹرننگ افسر کے دفتر جانے کی کوشش کر رہا تھا تو پولیس نے ویٹس ایپ کال چلائی اس کی تصویر اور پیغام بجوایا کہ چھوٹی بڑی گاڑی کو چیک کرو اسے نکلنے نہ دینا آج تحریک انصاف کا امیدوار ریٹرننگ افسر کے دفتر تک نہیں پہنچ سکتا نو مئی پہ لوگ پھر اتنے محفوظ علاقے میں جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہ جناہ اس تک کیسے پہنچ گئے اب یہ سوال کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا جو ویڈیوز موجود ہیں وہ سارے کے سارے تحریک استقام میں چلے کہ وہاں گناہوں سے پاک ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ کہ نو مئی کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر نہ آتا تو پھر لوگ تسلیم کر لیتے اس واقعے کو لیکن جس طرح سیلیکشن کر کے لوگوں کو چنا گیا نکالا گیا اور وجہ صرف ایک عمران خان کا ساتھ چھوڑو تو وجہ نو مئی نہیں ہے عمران خان پر نو مئی سے پہلے بھی پچیس مئی بھی ہوا ان کا گھر بھی ٹوٹا ان کے کارکنوں کی شہاتے بھی ہوئیں اور نو مئی کے جو بیانیہ ہے وہ اب نہیں چل سکتا دنیا اس بات کو تسلیم کرنے سے بالکل آرہی ہے اب پاکستان میں کسی سے پوچھ لیں نو مئی کا معاملہ نہیں ہے معاملہ انا کا ہے زد کا ہے اور بقا کا ہے اور ڈر اور خوف کا معاملہ ہے کہ جو دو سال میں کیا خان اس کا حساب نہ مانگ لیں اب یہ سارے معاملات تیہ کرنے ہیں تو سارے معاملات تیہ ہو جائیں گے انہوں نے اسی لئے تہیہ کیا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دینا عمر ڈار کی والدہ کا ابھی آپ دیکھیں پیغام انہیں کاغذات نمزدگی مسترد کرنے کی اٹیسٹڈ کاپی ملی ساتھ ہی پولیس ایلکاروں نے وکلا کے ہاتھ سے وہ فیصلہ ہی کب ہی چین لی اب حالات ایسے ہیں آپ یقین کریں کہ کوئی اور جماعت ہوتی تو کب کی الیکشن سے بھاگ جاتی بائیکار کر کے سرندر کر جاتی لیکن جب آپ نے جمشید دستی کی کل باتیں سنی پاکستان کی عوام کی سوچ بلکل یہی ہے کہ ہم آخری گین تک لڑیں گے اور یہی بات ہے کہ آج عمران خان کی جب بیریسٹر گورلی خان سے جو ٹکٹوں کے معاملے پر بات ہوئی ابھی دو تین دن میں سارا عمل مکمل کر کے وہ نام فائنل ہو جائیں گے اس میں نے صاف نظر آ رہا ہے کہ عدلی اگر بلے کا نشان چین بھی لے تو تحریک انصاف کو فرق نہیں پڑے گا دوسرے نشان پر لڑیں گے یہ عوام کا کام ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تحات کر کے الیکشن ضرور لڑیں گے اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر انڈر ایٹین انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ یہ ورلڈ کپ اب ہمیں لڑنا پڑا ہم لڑے گے گراؤن خالی نہیں کرے گے تو بائیکارٹ الیکشن کا نہیں ہونا چاہیے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ایک دفعہ ان لوگوں کو ان کی اصلیت نظر آئے اس کی وجہ دیکھیں ایک تو خان نہیں مانتا دوسری عوام نہیں مانتی اب قانون سے ہٹ کر آئین سے ہٹ کر جس طرح دو سال سے کھلوارا وہی سلسلہ جاری رہے گا اور بدقسمتی سے دیکھیں اس وقت عدالتیں پاکستان کی عدالتیں جیسے قاضی فائز نے نواز شریف کی نائلی کا معاملہ چار جنوری جمرات تک کا فیصلہ کی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لی ہے یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ قاضی فائز نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے گا میں اس پہ ہزار کروڑ کی شرط لگانے پہ تیار ہوں اور اس وجہ سے قاضی فائز نے الیکشن لگا کر اس نے قائد اعظم بھی الزام لگا دیا نواز شریف کو سچا کرنے کے لیے کہ قائد اعظم بھی آج نائل ہو جاتے قائد اعظم کی کیا کوئی جائداد تھی دنیا میں کیا لندن میں ان کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ ہے کیا قائد اعظم کے پاس اکامہ تھا کیا قائد اعظم کے پاس ایسی جائدادیں تھی جس کی وہ منی ٹریل نہ دے سکے یا قائد اعظم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو اس طرح یا کوئی جھوٹی تقریریں اسیملی میں کھڑے ہو کے کی ہوں جھوٹے کتری خات جیلی ٹرسٹ ڈینے کیلیبری فانٹ کیا قائد اعظم اس طرح ان کی طرح چوروں کی طرح رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے استغفراللہ کیا وہ تاہیات نائلی کی سزا ہوئی کیا قائد اعظم کی دیانداری امانداری ان کے کردار پر ان کے دشمن بھی کہتے تھے جو آج عمران خان کے بارے میں گئے بھی قاضی فائز کو شرم آنی چاہیے کہ ایک چور ڈاکو لٹیرے بھگوڑے کو بنیئے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کے ساتھ ملا رہا ہے اب نواز شیف کو کلین چٹ یہ دے گا لازمی یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں عمران خان کی درخواستیں نہ لگائیں ان لوگوں کو دے کلین چٹ سپریم کورٹ پر جنہوں نے حملے کیے جنہوں نے قاضی فائز ساتھ سے یہ بھی کہتا ہے کہ تا یا اتنیلی میں ہم میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ لوگ کہیں گے ایک مخصوص جماعت کی حمایت کر رہے ہیں اچھا خود کہہ رہے اپنے موہ سے کیونکہ چوبیس کروڑ عمام اتنی بے وکوف اور چڑیا نہیں ہے کہ یہ جو سرکس لگائی ہوئی ہے نواز شیف کی نائلی اتنی ضروری اب دیکھیں اگر اتنی ضروری نائلی ہے تو الیکشن کے بعد لگا لو نو فرمی کو کیس لگا لو خدیبیا میں بھی قاضی فائز نے یہی کیا تھا اپن شٹ کر کے میڈیا کو اس پر بات نہیں کرنی یہ پھر وہی قاضی فائز بارداد کر رہے ہیں میڈیا کو کنٹرول کرنا الیکشن کمیشن کو کنٹرول کرنا اداروں کو کنٹرول کرنا جس طرح یہ آج قاضی فائز نے دیکھیں عمران ریاض کے بارے میں بات کی اسی بات سے ثابت ہو سکتی ہے کہ ان کی سوچ اس لفظ عمران سے کیا ہے چاہے وہ عمران ریاض ہو یا عمران خار ہو مسئلہ اس نام سے ہے ان کو اور آج پاکستان کی عوام دیکھیں افسوس دکھ غم اور رنج ہے کہ کیسے کیسے ججز اس سسٹم میں نکل کر یہاں تک آئے اور گندے ہو رہے ہیں یہ صرف وہ چیف جسٹس نہیں ان لوگوں کو پاکستان کے مقبول لوگوں کے نام نہیں پتا چیف جسٹس کو تو چھوڑیں آپ وہ جسٹس مسرط حلالی وہ کہہ رہی تھی اس شیخ حرشید کون ہے یقین کریں ہندوستان کے لوگوں کو پتا ہے اس شیخ حرشید کو آٹھ مردہ وہ فاقی وزیر بنا اور بولنے کی وجہ سے دنیا ساری جانتی ہے اس شیخ حرشید کی آپ کو پتہ ایک انداز تھا اب یہ لوگ اتنے بے خبر کہ قاضی فائز کہتا ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ غیر ملکی طاقتیں اسے نہ چھو سکیں اسے پوچھے ایک سال میں دو دف آئین پیروں کے نیچے روندا گیا چودہ مئی اور سات نومبر الیکشن ملتوی کروانا آئین کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے آج ایک مہینہ ہو گیا یہ نگران حکومت غیر آئینی پاکستان کا ریکارڈ لگا چکی ہے سپریم کورٹ غیر آئینی فوجی عدالتوں کو بند نہیں کروا سکیں نامعلوم اغوا کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں ساکو خان چنگیز خان کے مظالم کرتے ہیں ادھر آئین بلکل خاموش آئین کا جواب اسے اطا تارل نے بہترین دیا تھا کتاب ہاتھ میں اٹھا کے انگلی سے اب میں انگلی نہیں اٹھا سکتا اس طرح نگران وزیراعظم آج سانیہ علمز کے بعد آج سانیہ بیکر ہاؤس بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ قاسم کے اببا اچھا لڑکی نے اسے بڑا اچھا جواب دیا کہ قاسم کے اببا کا نام لے کے وہ سیدھا نظام پر بھی اس نے چڑھائی گی یہ وہ نسل ہے جسے کاکر صاحب بے وکوف نہیں بنا سکتے نہیں یقین آتا گرینڈ ڈیبیٹ دیکھ لو اس نوجوان کی باتیں اس نے کہا نو میری کا تو ذکر کرتے ہیں سپریم کورٹ حملے کا ذکر نہیں کرتے مشرف کے جہاز کا ذکر نہیں کرتے غداری کی باتیں نہیں کرتے دوزار تیرہ سے شروع کرتے ہیں دوزار بائیس کی بات نہیں کرتے اس لڑکے نے کہا نام پتہ نہیں کیا تو اس بچے کا گجرات سے کہتا ہے میرے اپنے دوست کو انہوں اٹھایا اس کے بچے اٹھا لیا منافقت نہ کرے کھل کے بات کرے سویل چلوڑائیس کا سار بھی شرم سے جھکا وہ ناجی صاحب کا بیٹا وہ بھی شرم اندھا تھا اس کی اوقات انہیں دلا دی اب یہ لوگ صرف اور صرف ایک کام بلے کا نشان پر چھیننا ہے بلہ ایسا ہی نہیں چاہیے پتہ نہیں کہاں رکھنا ہے انہوں نے نواز شریف کی حمایت میں سپریم کورٹ جس طرح کھل کے آئی ہے عمران خان کے خلاف ایک پارٹی مینیسے نہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی اب بلہ ہم چاہیے ان سب کو نگران وزیراعظم کا قام الیکشن کروانا وہ بقاعدہ طور پر نون لی کی حمایت بقاعدہ انہیں اب نگران کس طرح کہہ سکتے ہیں آج جب وہ باتیں کہا رہا تھا قاسم کی ابا قاسم کی ابا حمید کی اما محاوروں میں اشاروں میں کمرے میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑا گھوپا میر جعفر اور میر صدقہ کام کیا یہ کاکڑوں کو خواجہ عاصف کا بیان دکھائیں ساتھ مہینے بعد باجوا خواجہ عاصف اور رانہ صلی اللہ کو کہہ رہا تھا حکومت پیش کارتا پلیٹ میں رکھے خان کی یہ باپ کا درجہ تھا یہ وہ باپ تھا جو بدمست ہاتھی کی طرح نشے میں اپنی اولاد کو مار رہا تھا کہ جوہ میں جوکہ سارا پیسہ ہار گیا یہ وہ باپ تھا ایسے باپ کو کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کیا خان نے فائدہ ہوتا مجھے ایک فائدہ بتائیں میں اس کو بیس نقصانات بتاتا ہوں جو انہوں نے خان کو دیئے تھاکر صاحب تو ستائیس نومبر پر عمران خان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے اگر بیٹھ کے ساری باتیں سوچیں خان کی تیس نشستیں اس سو تلے باپ نے چھینی تھی جو ان کا سو تلے باپ ہے خان نے تو بچوں کا خیال کیا کفالت پروگرام سے احساس سے لنگر خانوں سے بھوکا نہ سوئے شلٹر ہوم دیکھ لیں آفٹرنون سکول دیکھ لیں بچوں کے سکولوں میں یقصہ نظام تعلیم دیکھ لیں اولاد کے لیے یہی کرتا ہے باپ سکولرشپ پروگرام دیئے اس نے بلا سوت کرزے دیئے اپنا گھر سکیم یوت لون دیئے سبسیڈیز دیئے اس کے خان جب ریاست کا باپ تھا تو اس ریاست کی معیشت اٹھا کے دیکھو اس گھر کی حالت دیکھو کفالت صاحب آئیں میرے ساتھ ایک دفعہ خدا کے لیے انٹرویو میں میں آپ کے کانوں کی کھڑکیاں کھول دوں اصل باپ عمران خان تھا ریاست کا یہ کوئی باپ نہیں تھا ان میں سے یہ جھوٹے ہیں عوام سے پوچھے دو منٹ جا کے باہر ان بچوں جو سامنے بیٹھے ہیں اجازت نے کھل کر کہ ظاہرے رائے کریں نہیں اٹھائیں گے وہ آپ کو بتائیں ہو سکتا ہے میرے انٹرویو کی نوبت ہی نہیں ہے راستہ بنائے کون سا پتھراؤ جب شہدستی نے کیا کون سا پتھراؤ آزم سواتی نے کیا عثمان ڈار کی والدہ نے کتنے شیشے توڑے خان نے تو اس وقت بھی کہا تھا ہم ایک پیج پر ہو کے ریاست چلتی آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں اس کے تو بیان میں کوئی تبدیلی نہیں اس نے کہا ہم کام کر سکتے ہیں اداروں سے قانون رول آف لاؤ ہرنا چاہیے انہیں رول آف لاؤ سے سارا مسئلہ ہے دیکھیں لوگ بدلیں گے اداروں میں سوچ بھی بدلیں گے ابھی بڑی ایک اہم خبر بھی ہے الیکشن کمیشن میں یہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو پولنگ سٹیشنوں پر فوج تائنات کریں اب یہاں بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ مشرقی مغریبی سرحد محفوظ نہیں پولنگ سٹیشنوں کا کیا بنے گا پولیس کے ہوتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس محفوظ نہیں رہا تو یہ پولیس فوج لگا کے پولنگ سٹیشن کیسے محفوظ رکھیں گے خواجہ آصف اور ریاض صادق تو کہتے ریسی آچن کارگل اور اپٹ آباد انہوں نے کیا یہ خواجہ آصف کے الفاظ ہے مشرقی پاکستان کہتے ہیں ان سے محفوظ نہیں تھا آئین محفوظ نہیں تھا ایک لاکھ پاکستانی محفوظ نہیں جمشہ دستی محفوظ نہیں آزم سواتی محفوظ نہیں تو پولنگ سٹیشن کیسے محفوظ ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ لوگ اب الفا براور چارلی کے ڈراموں سے نکل چکے ہیں اب دیکھیں جو بڑی اہم خبر ابھی امریکہ سے وہاں جو آور سیز پاکستانیوں کو امریکہ میں اتجاج پر بات چیز چل رہی ہے بہت سارے لوگ اس میں بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو بانی قیادت ہے وہاں انہیں سوچنا چاہیے کہ امران خان کی جو غیر قانونی حراست ہے اس میں اتجاج کی حکمت حملی شروع کریں پاکستان میں تو لوگ نہیں کھل کے اتجاج کر سکتے تو اب بیرون ملک کے لوگوں پر یہ دوبارہ ایک دفعہ سے مداری آئے گی کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت کو اقلائے عمل تیار کریں کہ کس طرح معاملہ کیونکہ امریکی صفیر ڈانل بلوم دیکھیں ملاقاتیں کر سکتا ہے جس سے مرضی جا کے ایک سرکاری دفتر تو آپ لوگ تو پرائیوٹ لوگ ہیں آپ لوگ تو امریکی قیادت سے جا کے ملاقاتیں کر سکتے ہیں آپ بھی انہیں بتا سکتے ہیں یہ الیکشن کے معاملات کیا ہو رہے ہیں اس نے ٹویٹر سپیس میں داکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ پاکستان میں ریجسٹر نہ ہو اس وقت تک امریکہ میں شکایت دار آپ شکایت نہ کریں انہیں دکھائیں تو صحیح تو اس میں بڑا کچھ کام ہوگا امید ہے میری کوشش ہے شہباز گل اگر یہ میرا وی لاگ کسی طرح دیکھ رہے ہیں یا کوئی ان تک پہنچائے تو میں شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں ان کا پتہ نہیں ٹائم نہیں ملتا ورنہ میں نے ان سے بہت سری باتیں ڈسکس کرنی ہے ان پہ بھی بڑے الزامات یہ لوگ لگاتے رہتے ہیں تو اچھا اگر وہ انٹروم میں خود آئے تو بہت سری چیزیں کلیر کریں ابھی میری کوشش ہے شویب شاہین صاحب قانون پہ بڑی تنقید ان لوگوں نے کی آج کل اور میرا نہیں خیال کہ وہ تنقید بنتی تھی اس لئے بارا شویب شاہین صاحب سے یہ سوالات رکھیں کہ لوگوں کی جو آ رہے ہیں تو انٹروم زود چیکھیں جائے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ